جناب چیئر پیرسن صاحب میں مختصرا کیونکہ میں سٹیٹ فورڈ لئے آپ کو بتا دوں کہ میری اس پر کوئی تیاری نہیں ہے مرچند ایسے الفاظ ہیں یا جو کمیٹ سمیں دینا چاہتا ہوں ریکو دیکھ ایک ایسا پروجیکٹ تھا اگر اس کو سیریسلی لیا جاتا اپنے مفادات کو چھوڑ کر بلوستان کے مفادات کو بڑا تصور کرتے ہوئے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ضمیر اپنی دھرتی کے مفادات اپنے لوگوں کے مفادات کی قربانی نہ دی جاتی ہے تو آج بلوستان کا یہ حالت ہے کہ ہمیں بجٹ بنانے کے لیے ایک ایک ٹکے کے لیے مرکز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے جب تک مرکز ہمارے اوپر مہربانی نہیں کرتا اس وقت تک ہم اپنا صوبے کا بجٹ تک نہیں بنا سکتے ہیں کاش کہ اس پروجیکٹ کے اندر ہم اپنے اس دھرتی کے مفادات یہاں کے عوام کے مفادات کو مدے نظر رکھتے تو شاید آج یہ صورتحال بلوستان کی نہ ہوتی ہے مجھے میں فیڈل منسٹر تھا ایک امریکن چیمبر آف کومرس کا وفد آیا تھا تو اس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں اس وقت چیمبر آف کومرس اسلامباد کے بھی صدر تشریف فرما تھے جس ٹیبل پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا کچھ امریکنز بھی بیٹھے تھے کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے اور ہم نے ان کو ان سے میٹنگ کیے پھر یہ پرائم نسٹر ہاؤس تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ سر اگر مجھے ٹائم دے دے پلیز معافی چاہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکن اس ڈیلیگیشن سے پوچھا کہ آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ پاکستان کے کراچی چیمبر آف کومرس میں بھی گئے لاہور میں بھی گئے یہاں بھی تشریف لائے کیا فرق محسوس کیا انڈیا میں اور ہم میں انہوں نے کہا بات ہم اگر آپ کو سیدھا بتائیں حقیقت یہ کہ آپ میں اور انڈینز میں ہم نے کوئی فرق محسوس نہیں کیا تھوڑا سا ہم نے ایک فرق محسوس کیا کہ انڈینز جب ہم ہمارے پاس نگوشیشن کرنے آتے ہیں کوئی چیز خریدنے آتے ہیں تو وہ اگر ایک ہزار روپے کی ہوتی ہے تو وہ تین سو روپے سے شروع کرتے ہیں کرتے 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 وہ پانچ سو چھ سو روپے میں ہمیں وہ چیز اس پہ اگری کرتے ہیں اور جب تیہ ہو جاتے کوئی ڈیل ہماری انڈینز کے ساتھ تو وہ آخر میں کہتے ہیں ہمارا بھی کوئی حصہ دے دو ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو اس نے کہا پاکستان اس نے کہا پاکستانیوں کی ایک بہت اچھی خوبی ہے وہ کسی مقصد کے لیے آتے ہیں ہم سے جب ڈیل کرتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن بتاؤ پھر ہم آپ سے اگریمنٹ کریں گے وہ نگوشیشن کے بعد مانگتے ہیں ہمیں ہزار سے پانچ سو پہ لے آتے ہیں آپ کے لوگ اتنے اچھے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا کمیشن تیہ کرو پھر ہم سے آگے بات کرو تو ریکو دیکھ ایسا ایک پروجیکٹ تھا کہ اس دھرتی کے اوپر اللہ کی ایک گلیسنگ تھی ایک مہربانی تھی جس کو ہم نے ضائع کر دیا زمروک صاحب بھی نہیں ہے ہمارے جن دوستوں نے یہ تحریک کلتبہ پیش کیے وہ بھی آنی ہیں جب ان کی بات ہم نے سنی تو وہ ہماری بات بھی سنتے میں کسی حد تک ان سے اگری کرتا ہوں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے یہ ایک حلوائی کی دکان بھی نہیں ہے کہ آپ گئے حلوائی لیے کائی پیو جا کے گھر بیٹھ گئے ایک دن جو بھی یہاں منتخب ہو کے آئے ہیں جو بھی اقتدار میں رہیں اپوزشن میں رہیں ایک دن وقت ضرور آئے گا کہ لوگ کھڑے ہو کے ان سے اپنا حساب مانگیں گے وہ پھر انقلاب فرانس کی طرح ہو یا آغانستان کا انقلاب ہو یہ مجھے پتہ نہیں ہے مگر آئے گا ضرور کیونکہ ہم غریب کے موں سے اس کا نوالہ چین رہے ہیں ہم میں اپنی بات کرتا ہوں میرا بھی ایک ایک ایکسپیرنس ہے نو دفعہ اسمبلیوں میں میں رہا ہوں جو بھی ایک دفعہ ممبر ہو جاتا ہے وہ خوشحال ہوتا جاتا ہے خواہو اپوزشن میں ہو یا حکومت میں ہو ملوستان کا غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے کیا وجہ ہے اس کی کیونکہ یہ اسمبلی جو ہے یہ اس قوموں کی جہاں جس صوبے کی ہوتی ہے اس کا فیش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں سنتے ہیں اور ایک امپریشن لے کے جاتے ہیں میں دونوں دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لیڈر آف دی آہ ساری ہمارے اچیم نیسٹر صاحب یہاں بیٹھیں لیڈر آف ہاؤس بھی ہیں کسٹوڈین آف ہاؤس بھی ہیں اس ہاؤس کے لیڈر بھی ہیں اور بلوستان کے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں کے کسٹوڈین بھی ہیں میں ان سے بھائی کی ایسے سے مجھ سے وہ بہت چھوٹے ہیں میں یہ ریکویسٹ کروں گا جام صاحب آپ کو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی ہے اتنا موقع دیا ہے تاریخ آپ کو یاد رکھے گی اچھے لفظوں میں آپ کو یاد رکھے یا آپ کو برے لفظوں میں رکھے تاریخ میں آپ کا نام بلوستان کی جب بھی تاریخ دورائی جائے گی آپ کا اس میں ذکر آئے گا مگر میری خواہش ہے کہ اللہ نے جو آپ کو موقع دیا ہے آپ اپنی تاریخ اپنا وقت سنہرے لفظوں میں لکھے جائیں مجھے پتہ ہے کہ کن کمزور دیوالوں کے اوپر جام صاحب کی حکومت بنی ہوئی ہے بہت سارے اختلافات ہمارے بھی جام صاحب کے ساتھ ہیں مگر اس ویکنسز کے باوجود بھی ایک کریڈٹ میں جام صاحب کو دوں گا خواہ آج میں اس کے ساتھ ہوں یا کل میں مخالف ہوں کہ ابھی تک اور آج تک بلوستان کی نمائنگی انہوں نے اسلام آدمی بہت بہتر طور پر کی ہے اور مجھے امید ہے کہ جام صاحب معذرت کے ساتھ اللہ صرف اس میں آپ کو نہیں بخش دے گا کہ ابھی آپ نماز پانچ پڑھ کے آگئے ہیں اور آپ قرآن شریف صبح اُس کے تلاوت کرتے ہیں اللہ نے جو آپ کو ذمہ داری دیئے کیامد کے دن سب سے پہلے وہ پوچھی جائے گی اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ذاتی اعمال تمہارے ہیں مگر خلقِ خدا اللہ کی مخلوق اس کا سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا اور ریکو دیکھ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ بلوستان کے لوگوں کے ساتھ اس دھرتی کے ساتھ بہت زیادہ دی ہوئی ہے جنہوں نے اس کا ایگریمنٹ کیا ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے جنہوں نے اس پروجیکٹ کو توڑا ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے صرف یہ جی گزشتہ تھا اس کو چھوڑ دو یہ آپ کا ماضی آپ کو نہیں چھوڑے گا ہاں مستقبل کے لیے آپ اپنے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں جو فیصلے آپ کر کے ہیں ان کا آپ کو ایساپ دینا پڑے گا اور ہم کسی ایسے فیصلے میں شامل نہیں ہوں گے کہ بیٹھ کے مک مکہ کر دیا جائے اور وہ چلے جائے میری ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے اور کسٹوڈین آف ہاؤس سے ہمارے چیم منسٹر ہیں ہمارے نمائندے ہیں جب آپ چیم منسٹر بنتے ہیں ہنڈیٹ پرسن میجارٹی سے نہیں بنتے ہیں آپ میجارٹی سے بنتے ہیں مگر آپ کے پھر ریسپونسیبلٹیز بنتی ہیں مجھے یقین ہے کہ اس مسئلے میں جام صاحب ایک مضبط کردار ادا کریں گے ابھی اگر بیٹھے ہوتے ہیں زمروک صاحب یار پانچ سو پانچ ملین ستانوے نو سو ستر ملین مطلب یہ تقریباً کوئی پانچ ہزار نو سو ستر ملین ڈالرز وہ کہتے ہیں کسٹوڈین حد ہو گئی بھائی اس بلوستان کو اس کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جتنی ضرورت ہے اور جن حالات سے بلوستان گزر رہا ہے یہ کسی کی ملکیتیں اور جادہ دیں تو نہیں ہیں ہمیں عوام اس لیے تو منتخب کر کے نہیں آتے ہیں کہ ہم ان کے مقدروں کے فیصلے کریں اور ان کو بیچیں ان کے اولادوں کو نہ ایجوکیشن ہم دے سکیں نہ ان کو ہیلپ دے سکیں نہ ان کو بہتر زندگی دے سکیں نہ ان کو کیمنکیشن دے سکیں نہ ان کو ایجوکیشن دے سکیں اور ہمارے حکمران یہ اتنے زیادہ پیسے ہیں اگر یہ آپ نے دینے ہیں آپ کے آنے والے پچاس سال میں بھی یہ بلوستان مقروض رہے گا اور آپ کہتے ہیں کہ بس بہت اچھا ہو گیا ہم نے مستقبل بچا دیا ماضی کو ہم بھول جائیں بھائی جنہوں نے یہ فیصلے کیے ان قوموں نے سو سو سال بعد بھی مرے ہوئے لوگوں کو عدالتیں لگا کے ان کا حیث صاحب کیا ہے اور ان کی ہڈیوں کو فاسی پہ چڑھایا ہے ہمارے پاس تو وہ سارے لوگ موجود ہیں چڑھائیں ان کو فاسیوں پہ دے ان کو سزائیں فا میں ہوں یا کوئی اور ہو میری آپ سے یہ گزارش ہے پورے ہاؤس سے گزارش ہے اور میں سمجھتا ہوں میرے خوش نصیبی ہے کہ جام صاحب خود بیٹھے اور سن رہے ہیں میں کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے میرے پاس میرا نہ اتنا مطالعہ ہے مگر میں بحیثیت ایک بلوچ اس دھرتی کے رہنے والے کے حیثیت سے جزبات رہیں میں اس حوالے سے پورے ہاؤس سے میں ریکسٹ کروں گا کہ سارا ہاؤس بیٹھیں اور ہمارے چیم نیسٹر صاحب بیٹھیں ایک کمیٹی بنائیں اس کی انکوائری کریں شکر الحمدللہ میں نے ابھی بھی جام صاحب کو کہا وہ بہت اچھا موقع ہے نہ وہ معایدہ کرنے والوں میں شامل ہیں نہ توڑنے والوں میں بھی شامل ہیں اور یہ بلوستان کے اوپر احسان کر کے جائیں تاکہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے آگے ہمارے ساتھ نہ ہو تو میں پورے ہاؤس سے یہ ریکسٹ کروں گا خواہ پوزشن میں بیٹھے ہیں یا حکومت میں بیٹھے ہیں اس میں ایک کمیٹی بنائی جائے اور ہر پارٹی کو اس کی نمائنگی دی جائے اور پھر وہ جو کمیٹی فیصلہ کرے اس پہ عمل درامہ دونا چاہیے میں جنابی چیئر پرسن صاحب آپ کا اس ایوان کا بہت شکر گزاروں کے انہوں نے میری بات سنی اور مجھے موقع دیا بہت بہت شکریہ شکریہ ساردہ سارم شکریہ ساردہ سارم